اسلام علیکم پرتیسی سکوٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے اور پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا یہ ہے کینسر کیر ہاؤسپٹل اور یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاؤسپٹل جو کہ ستائیس اکڑ پہ بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ایجیا کا بھی سب سے بڑا ہوگا اس ہاؤسپٹل میں کینسر پیشنٹس کا فری علاج کیا جاتا ہے اسپیشلی وہ پیشنٹس جو اپنے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ ہے ڈاکٹر پروفیسر شریعار پاکستان کے سب سے پہلے کینسر ڈاکٹر اور یہ ماشاللہ اس ہاؤسپٹل کے سی ای ہو ہیں اور بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں اس کو گیما بیم کوبارٹ مشین کہتے ہیں یہ فرسٹ ورلڈ میں امریکہ برطانیہ میں ان مشینوں سے کام کام لیا جاتا ہے لیکن سیڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ڈیویلپنگ کنٹریز میں یہ ورک ہاس کھلاتے ہیں یہ مشینیں سارے دن کام کرتی ہیں بارہ بارہ گھنٹے سیکنڈ شیفٹ پہ سو سو مریض ٹریٹ کر رہی ہیں اب دیکھئے ایک پیشنٹ ہے اس کی آپ زندگی کے ایک نایاب موقع ہے کہ ہم سب ریڈیشن ٹریٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ ہونے سے چند منٹ پہلے دیکھ رہے ہیں اس میں ایک خاتون جو ہے بریس کینسر کے علاج کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ریموٹ سے اس کا آن کریں گے اور مریض کو جو ہے چند منٹ میں شوائن لگ جائیں گے ان کے لیے آپریشن کے بعد شوائن لگوانا لازمی ہے اگر کسی خاتون کا بریس کینسر کا آپریشن ہوا ہے نجی تو اس کو اگر شوائن نہ لگائیں تو وہ دوبارہ وہاں کینسر نکل آتا ہے آپریشن کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے ہزاروں عورتوں کو اس شوائن لگانے کے لیے ایک تو مہنگا علاج ہے پیسے نہیں ہوتے مشینیں نہیں ہوتیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مریض جو ہے وہ مستق ہے اس کو فری کر دیں اور جو پورے علاج کے پیسے لاکھوں میں نہیں دے سکتا وہ چند ہزار روپے دے دیتا ہے اپنی مرضی سے آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں علاج کے لیے دس ہزار روپے دیئے ہیں اس خاتون نے اپنی مرضی سے دیئے ہیں چندہ دیئے ہیں اس نے دنس ہزار روپے لیکن آپ کو یہاں جو زیادہ مریض ملیں گے سیونٹی فائی پرسنٹ ان سے ہم کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں یہ تو ان کی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ بنیشن دے دیں تو دیسی بات ہی ہے کہ پاکستان میں ایک تو مستق لوگ ہیں جو زکاة کے مستق ہیں وہ علاج نہیں کروا سکتے اس کے اوپر ایک طبقہ سفید پوش اگر آج کسی شخص کی ایک لاکھ مہانہ تنخواہ یا ڈیڑھ لاکھ مہانہ تنخواہ ہے وہ کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا یہ وہ سفید پوش طبقہ ہم نے ان کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے ہم انہیں کہتے ہیں جو آپ کے دل کرتا ہے اتیا کر دیں بس آپ چپ کر کے علاج کروا لیں اور یہ جو مشین کے کتنے کی یہ صرف بارہ کروڑ کی ایک مشین ہے یہ سب سے ہلکی مشین ہے اور یہ جس کمرے میں رکھی جاتی ہے یہ اس کی دواریں بڑی بوٹی ہوتی ہیں چھ فٹ سے آٹھ فٹ کنکریٹ کی ہوتی ہے اس مشین کی انرجی بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ چار فٹ چھ فٹ کنکریٹ کی دوار سے کام چاہ جاتا ہے اس کو ہم بنکر کہتے ہیں یہ چھوٹا بنکر تین کروڑ کا اور جو بڑا بنکر آگے ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں وہ چار کروڑ روپے کا ایک کمرہ بنتا ہے وہ کمرہ جس میں ریڈیشن مشین رکھتے ہیں اس کو ہم بنکر کہتے ہیں یہ چوتھی مشین جدید لینئر ایکسلریٹر ہے یہ کیا حال ہے آپ کا یہ ویرین کی جی امریکن سویس مشین ہے یہ پردیسی جی بائیس کروڑ کی آئی ہے اور اس کو جو بیم سکینر ہے وہ بھی کوئی تین کروڑ روپے کا آئے ہیں پچیس کروڑ اور جو کمرہ بنائے وہ چار کروڑ کا اُنتیس کروڑ اور اس پہ علاج میں جو دوسرے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے لے لیتے ہیں آئیے اس خاتون سے پوچھتے ہیں آپ سے علاج کے لیے کتنے پیسے نہیں ہے یا فری ہو رہا ہے فری ہو رہا ہے ایٹی پرسنٹ پیشنٹ کا علاج فری ہو رہا ہے یہ واحد مذہب اسلام دنیا کا جس میں حقوق العباد سے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے انسان کی خدمت کر دی رب راضی ہو گیا ہمیں تو کوئی مذہبی لوگ نہیں ہے ہمیں اتنی سی بات اپنے پکڑ لی ہے اللہ کی رسی مضبوطی سے کہ انسان کی خدمت کر دو شاید بخشش ہو جائے یہی ہماری ساری قوم کا عظم ہے لوگ چیریٹی کرتے ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں لوگ بلڈنگ بنا دیتے ہیں ایک جذبے کے ساتھ شرط ایک ہے کہ انہیں پتہ چلے انہیں نظر آئے کہ ان کے پیسے سہی جگہ پر لگے ہیں دنیا بھی یاد رکھتی ہے دنیا بھی یاد رکھتی ہے کہ جس نے کام کیا دنیا کیا پردیسی جی بات یہ ہے کہ یہ جو کینسر کا علاج ہے یہ بہت پچیدہ اور مشکل ہے یہ عمران خان کا حوصلہ تھا اس نے بنا دیا عمران خان صاحب کو یہ لوگ کہتے تھے نہ بنائیں پتہ ہی تو نہیں چلتا تھا کہ تشخیص دیر ہوتی تھی ابھی ہم باہر آپ کو میموگرافی کی گاڑی دکھائیں گے ہماری میموگرافی کمپین جو پاکستان میں ہم نے چلائی ہے یہ شاید ایشیا کی پہلی کمپین ہے جس میں کوئی 40,000 پلس عورتوں کو ان کے گھروں پہ پہنچ کے میموگرافی کی سولد دی گئی ہے میموگرافی وہاں ٹیسٹ ہے جسے عورت میں بریس کینسر کے علاج کی تشخیص بروقت ہوتی ہے یعنی سٹیج ون پر ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے حکم سے انسان کی موت واقعہ نہیں ہوتی علاج 95 فیصد کامیاب ہوتا ہے امریکہ برطانیہ میں ہر عورت جو 40 سال کی اوپر پہ پہنچتی ہے اس پر لازم ہے پردیسی جی کہ وہ اپنی بریسٹ کا ایک سری کروائے اس کو میموگرانتے ہیں چترال کیمپ لگے ہوئے ہیں میں گلگت کیمپ لگا کے آیا ہم نے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے گلگت بلدستان ان کے دور دراز علاقوں میں شد میں نے بھی نام نہیں سنے میر پر خاص سے آگے کرک ڈیرہ بکٹی ڈیرہ بکٹی کیمپ لگا ساٹھ ساٹھ عورتیں میں مقرار ہی تھی دلی ہم نے اس اس پرال کی ایک انڈومنٹ بھی بنا رکھی ہے پردیسی جی جو پیسے آتے ہیں اس کا کچھ حصہ دس بیس پرسنٹ ہم انڈومنٹ میں رکھ دیتے ہیں تین چار سال بعد انڈومنٹ اتنی ہوگی کہ ہمارے اسپیال کا خرچہ اٹھا لیں گی لوگوں نے دس رپے بھی دیئے ہیں لوگوں نے دس کروڑ بھی دیئے ہیں ہم شکر بزار ہیں اپنی اس قوم کے اپنے پاکستانی بھائیوں کے یہ سائیڈوپیجی غالب اقبال اور فیض کے وہ اشار لکھی جا رہے ہیں جو انسانیت کے بارے میں ہمت دینے والے ہیں کہ کینسر کا مریض پڑھے تو اس کے اندر ایک جذبہ آئے ہو پائے جد و جہد کا آئے انسان کی عظمت کے احساس ہو اچھا یہ بیلڈنگ جی ڈیر لاکس کیر فیٹ پر بنی ہے اور یہ دنیا کی یونیک بیلڈنگ میں ہے شمار ہوتی ہے یہ بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ یہاں بنیادی دھانچہ ہے پیلیٹیو کیر کے مریضوں کا ہوگا لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی کینسر ایمرجنسی نہیں ہے یعنی کسی مریض کینسر کے مریض کو ایمرجنسی بلیڈنگ ہو جائے سانس رکھ جائے ٹانگ نہیں چلتی فالج ہو گیا وہ بچارہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے وہ کئی دھکے کھا کے مر جاتا ہے تو اس تقلیف کو نپڈنے کے لیے ہم نے پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی بنا دیا ہے چاند دفتوں میں شروع کر دیں گے سات بیڈ سے مراد یہ ہے پردیسی جی کہ یہ سات بیڈ ہیڈ ہے ہر مریض کے سانے سینٹرل آکسیزن ہے سینٹرل ائر ہے سینٹرل ویکیوم سکشن ہے یہ تین پائپ آپ کو ہمارے پورے ہسپتال میں بھاگتے نظر آتے ہیں ہر مریض کے سانے آکسیزن چلی جاتی ہے سینڈر لے کے بھاگنے کے دن گئے ویکیوم مشین لانے کے دن گئے سینٹرل ویکیوم ائر سکشن ہے اس طرح آپ سات بیڈ ہیڈ پینلز دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا کینسر لا علاج ہے مریض اگلے دن فوت نہیں ہوتا وہ بچارہ سال ایک بستر میں پڑا رہتا ہے کروٹ نہیں لی جاتی کھانا نکھایا جاتا ہے سانس نہیں آتا ہے کانسٹی پیشن ہے زخم بنے ہوئے ہیں اس ساری تکلیفوں کو اگر دور کر دیں تو مریض چھلانگے مارتا ہے خوش ہوتا ہے ہم نے کینسر کےہر میں یہ ایک سو بیس بستروں پہ مشتمل ایک پورا یونٹ ایک پورا ہوسپٹل بنایا ہے انہی ایڈوانس کینسر کے مریضوں کے لیے مریض یہاں پہ آیا نا اس کو یہ نہ لگے کہ وہ ہسپتال میں آیا ہے وہ ایسے سمجھے گا کوریڈور جسرا آرٹ گیلری ہے وہ سمجھے گا کہ جی میں کسی فور سٹار روٹیل میں آیا ہے کیونکہ ایسے مریضوں کے ذہن میں خوف تاری ہوتا ہے جب انہیں کہتے ہیں نا انہیں پہلے سے پتا ہوتا کہ ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے جی میں بچھنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں ہوں ہسپتال لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں میری واپسی ہو یا نہ ہو وہ انہوں نے یہ نہ لگے کہ ہسپتال مرن جا رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم کسی ہوتیل میں ہیں وہاں پہ ہماری جو ہے نا بیک بالکر چودہ فٹ سولہ فٹ کا کمرہ ہے جی اس کا اپنا کچن ہے ایک یہاں پہ اس کو ریفریجیٹر دے جائے گا اور مایکرو ویب کینسر کا مریض خوراک اپنی پسند کی اپنی ماں کے ہاتھ کی اپنی بیوی کے ہاتھ کی کھانا چاہتا ہے کبھی بھوک لگتی ہے کبھی نہیں لگتی کھانا گھر سے بھی لے آئے رکھ رہے ہیں رفریجیٹر میں جب دل کرے کھا گئے ہماری طرف سے کھانا فری مویا کیا جائے گا باتھروم ہے جی یہ دیکھئے کہ باتھروم کا دروازہ جو ہے وہ ہم نے اتنا چوڑا بنائے کہ ویلچیر بھی جا سکتی ہے بیڈ بھی جا سکتی ہے لگ رہی ہیں پیشنٹ کی اسیسٹنس کے لیے کہ اس کو اٹھنے میں سانی ہو دھانے کے لیے تھڑا بگاو ہے کہ بیٹھ کے رہا لے سہولیات ہم کسٹمائز دے رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ بالکنی ہے کمرے کے ساتھ ہے مریض یہاں پہ آکے بیٹھے گا خوبصورتی اس بالکنی کی ہے کہ ہر کمرے میں بالکنی ہے لیکن اگلے کمرے کی بالکنی کا مریض اس کمرے میں نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو پرائیویسی بالکنی کہیں کینسل کے مریض کی سوچ ہے کہ عام آدمی کی سوچ سے فرق ہوتی ہے اور ہم سب نے اس کو کمفرٹ دینے کے لیے یہ ساری کوششیں کی ہیں اور وہ ڈیڑھ سے دو سال زندگی بڑی خوشگوار گزارتے ہیں تو کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا کینسل پھیل گیا ہے مرنا تو اس میں سال کے بعد ہے تو سال وہ ایڈیاں کیوں رکھڑے اور ڈبلی ایچو کی پیلیٹیو کیے ٹیم ہے جو اس ہسپتال کو ٹرین کر رہی ہے لوگوں کو ڈاکٹرز کو نرسز کو عملے کو اور انشاءاللہ یکم سپٹمبر کو کچھ پیسے ہمیں کم ہیں ہو سکتے ہیں آپ کی وساحتت سے آجائے آپ کے چاہنے والے جو ہے ان کا دل بھی بڑھائی ہوگا آپ کی طرح وہ بھی کچھ حصہ ڈال دیں ہم اس کو یکم سپٹمبر کو چلا دیں پاکستان میں ایڈوانس کینسر کے مریضوں کی کوئی علاج کا بقیدہ علاج نہیں مہیا کر رہی امیجن کریں بائیس کروڑ کی عبادی میں چار لاکھ مریض کو کینسر ہوتا ہے اور اسی فیصد کو پیلیٹیف کیر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ کینسر کے مریض کا ایک چھوٹا سا گھار رہے اس کا بیڈروم ہے اس کی بیلکنی ہے اس کا باکروم ہے اس کا کیچن ہے اور کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کوئی محبزہ نہیں ہے لوگ مجھے کہتے ہیں مریض جہاں سے جائے گا نہیں کیونکہ ایسے کمرے کا تو لہور شہر میں بیس تیس سا روپے کر رہا ہے تو کہتے ہیں جائے گا نہیں مریض بہت کہتے ہیں ہم نے بھیجنا کیوں ہے ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اس کو سکھانا ہے کہ آپ نے گھر جا کے کیسے علاج کرنا ہے اور اس کو پھر ہمارے اوپر سکائپ رومز ہیں ہم نے اسے رابطے میں رہنا ہے تو پیلیٹیف کیر کا جو مریض ہوتا ہے جس کا کینسر لا علاج ہوتا ہے وہ ایک سے ڈیٹھ سال زندہ رہتا ہے وہی ہمارا کھلا ڈھولا بات روم بچوں کا آگے کچھن سسٹم ایک ایک بیٹ لوگ کہتے ہیں بچوں کے ایڈا و اڈا کمرہ کی کرنے بات یہ ہے بچہ تین مریض ہوتے ہیں بچوں کو کینسر ہے ماں اور باپ ہوتے ہیں لوگوں نے اتنے کمروں میں دو دو بستر ڈال لے ہوئے ہیں ہم نے کھلے کھلے کمروں میں ایک خوبصورتی ہمارے ہسپتال کی یہ ہے جی کہ ان سی اے اور مختلف کالجوں کی مربانی ہے اور ہماری غزالہ تاریک صاحبہ ڈریکٹر ایڈمنڈ کا ذوق پر شوق ہے ہم نے ایک ہزار سے زائد پینٹنگ اکٹھی کی ہوئی ہے یہ دس لاکھ ورث ہے آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت کیلیگرافک کام ہے فبی ای آلہ ربکم آتک زیبان یہ کس طرح اس نے اس کا ٹری بنا دیا ہوئے تو آپ کو سارے کوریڈورز میں اس اسپتال میں پینٹنگز ملیں گی اتنی دل لبھاتی ہوئیں کہ کینسر کا مریض بھی اس پہ توجہ لگ کے کچھ دیر کے لیے خوش ہو جائے گا کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے جو دل کرتے ہیں اتیہ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے تین یا چار سال میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں پردیسی جی اور ہمارے سسٹینیبیلیٹی پروجیکٹس ہیں ہم نے اس کا عاد دینی دینی ہے یہ یوکے میں ریجسٹڈ ہے with یوکے چیریٹی کمیشن یہ امریکہ میں ریجسٹڈ ہے وہاں 501C3 ٹیکس اگزمٹیڈ ہے یہ کینیڈا میں پہلا سٹپ ریجسٹڈ ہو جکی ہے یہ ڈینمارک میں ریجسٹڈ ہے یہ اس کے اکاؤنٹس ہیں ہمارے سٹینڈڈ چارٹٹ بینک میں ہیں آپ کے الفلا بینک میں ہیں یہ ہمارے دبائی اسلامی بینک میں ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے یو بیل امین میں ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے ہمارا پی پال اکاؤنٹ ہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں پی پال سیب ڈرنیشن کر سکتے ہیں یقین کریں آج بھی صبح میسیج آیا ہے کسی نے انگلینڈ سے پچیس پانک ڈالے ہوئے ہیں امریکہ سے کسی نے پینتیس ڈالر ڈالے ہوئے ہیں آج صبح کی میں بات بتا رہا ہوں تو یہ بات درست ہے کہ اتنی چیریپی آئے گی کہ اسپتال چلے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پہ یہ احسان ہوگا کہ ہم ایک ایسا دارہ بنا کے مریں چھوڑ کے جائیں جو اپنے قدموں پہ چلیں میں شکر گزار ہوں کہ رہیم پردیسی کی توجہ کا برکز بنا ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کا اس کو عجر دے کہ ہی ہمسیت وولنٹیٹ یا یہ اچھا نیک کام ہے ڈاکٹر میں آپ کے اسپتال کا تعرف کراتا ہوں میں نے ان سے نہیں کام انہوں نے اپنے ایک دلی جذبے سے یا یہ اچھا کام ہے تو میں اس کو نائم نائٹ میں لے کے آتا ہوں ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ دے ان کے توصل سے ناظرین کو یہ علم ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں کینسر کیر ہاسپٹل سینٹر ایک نیشن ایسٹ ہے جس کی مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کسی کو علاج سے انکار نہیں کیا جائے گا اور علاج ہمیشہ فری ہوگا اس کے لئے ڈونیشن سارے کر رہے ہیں آپ نے بھی ڈونیشن کریں اور یہ اس میں کسی کو نا نہیں ہے کئی لوگوں کو کینسر ہوتا ہے بریس کینسر ہے یا تو اس کے لئے یہ بہت بڑا ہسپٹل بن ہے اور بہت اچھا یہ پاکستان کے لئے گفت ہے موسیقی 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 موسیقی